یہ بھی شدید قسم کا تکلیف دے ہوتا ہے مریض کو اس میں اکثر آپ یورک ایسر کرائیں تو اس کی زیادتی ہوتی ہے تو اس میں میں تیاک میدہ نصف چمچی تین ٹیم خودی صاحبی ملہین دو گولی تین ٹیم حب سرنجا ایک گولی تین ٹیم اور خودی صاحبی تریاک پپلا بول والی ایک ایک تین ٹیم دیتا ہوں اور اس سے بڑے اچھے ہرزرڈ نکلتے ہیں مریض جو ہے جو چلنے پھرنے سے بڑی تقریب محسوس کرتا تھا بڑے اچھے انداز سے چلنے لگتا ہے بلڈ پیشر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یہ واقعی اضلاتی تحریک میں بھی بڑھتا ہے گلتی تحریک میں بھی بڑھتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس میں محالج کو بالکل غفل نہیں کرنی چاہیے بلڈ پیشر اگر زیادہ بڑھ گیا تو میرے بہترم برین ہیمریج ہو سکتی ہے کہیں سے شریعان پھر سکتی ہے بندہ فالج میں جا سکتا ہے اس لیے بلڈ پیشر کے مریض کو ولی اچھی طرح سمجھائیں کہ آپ گردے کی طرف جا سکتے ہیں آپ دل کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ فالج کی طرف جا سکتے ہیں اس لیے اس کا علاج جو ہے اس کی تحریک کے مصابق کریں بعض عزلاتی تحریک میں ہوتی ہیں جیسے میرے بھائی زفر علی بیسی صاحب نے بتایا تو عزلاتی تحریک میں یہ عصابی گردی جا عصابی عزلاتی نقصہ جہاں سے آوائیڈ کرنا چاہیے آج سے چار دن پہلے بہت معروف طبیب عبدر حمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے میرے پاس وہ تشریف لائے سامیل آر کا انہیں نہیں پتا تھا ورنہ سامیل آر پہ وہ آ جاتے وہ میرے پاس ایک رات رہے تو کہنے لگے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے میں نے بلان پیشر چیکر کیا تو بلان پیشر کافی وان ایٹی بھائی ہنڈرار تھا یعنی ایک سو اکسی بٹے سو اس کی یہ وجہ تھی اور میں نے جب نوز دیکھتی تو نوز عزلاتی تھی وہ مجھے کہہ رہا تھے میں نے یہ بھی دعائی کھائی بلان پیشر کی یہ بھی خواہی ہے وہ بلان پیشر نہیں قابو ہو رہا میں نے اور اسے تریاک مدہ حکیم صاحب کو دی ایک خوراک آدھی چمچی پانی کے ساتھ تو مریض ایک گھنٹی کے بعد کہنے لگا جی میرا سردد رکیا جو میرے پاس چھہر گیا تھا رات بھی اسی لیے کہ تکلیف نہیں اس سے برداش ہو رہی تھی اگر صحیح علاج کر دیا جائے ایک ہی خوراک تک سے اتنا اثر ہوتا ہے وہ اس کا وہ جو ہے ٹھیک ہو گیا بلان پیشر اور وہ کہنے لگا جی آپ میں وہاں پہ جانا چاہ رہا ہوں طبیعہ نہیں ٹھیک تھی اسی میں ٹھہر گیا تھا تو یہ ضروری لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ عزلاتی مریضوں کا غدی عزلاتی تریاک میدہ سے بھی ڈار ہوتا ہے بلان پیشر بڑھنے کا تو یہاں تو سیدھی سی بات کیا زفر علی باسی صاحب نے کہ عزلاتی کے کوئی نمک تاک بھی دے دیتے ہیں نمک مفید ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بلے احتیاط سے دیں اسی طرح تریاک میدہ بلے احتیاط سے دیں سب سے بلی اس میں احتیاط کیا ہے آپ عزلاتی مریض کو اگر غدی عزلاتی دعائی دیتے ہیں تریاک میدہ دیتے ہیں اسے کہیں کہ کھانے کے ساتھ فوراں کھا لیں کھانے کے درمیان میں کھا لیں پھر وہ دعائی جو ہے بلڈ پیشر کو فوراں ریج نہیں کرتی کیونکہ کھانا کھانے سے جسم پہ غذا کا جو کچھ تھوڑا سا بھو جاتا ہے وہ بلڈ پیشر کو کنٹرول میں کر لیتا ہے تھوڑا سا کم کر لیتا ہے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جو ہے وہ بلڈ پیشر اور مومن دوبارہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اگر آپ کھانے کے فوراں بعد غزلاتی مریض کو تریاکہ میدہ بھی اکیلی بھی دے دیں گے اسے فیدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور بائی مریضوں کو بعد کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس سے آپ کا بلڈ پیشر وقتی طور پر نارمر نہ ہو لیکن میں آپ کی جان بچانا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ فالج کی طرف جا سکتے ہیں آپ ہارڈ اٹیک کی طرف جا سکتے ہیں آپ گردوں کی طرف جا سکتے ہیں پہلے آپ کی جان بچانا ضروری ہے اور اس کے ساتھ بلڈ پیشر کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور یہی اصل طبیب کا کام ہے کہ وہ اپنے مریض کو موسن ہو کر ملے گی